موسیقی موسیقی نمازکار سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے خاص کارکرم وندی ماترم میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ شریعہ پاتھک ہمیشہ اچھے دنوں کے جملے دینے والی بی جی پی سرکار آج کل خود سوالوں کے کٹ گھرے میں ہے موڈی سرکار کے ایک یا دو نہیں بلکہ پانچ پانچ منتری ویوادوں میں گھرے ہوئے ہیں اسمرتی ایرانی کے ڈگری ویواد سے لے کر للک موڈی پر سشمسو راج اور وسندرہ راجے کا مسئلہ موڈی سرکار کے لیے بڑا سر درد بن چکا ہے تو وہی مہاراشت سرکار کی منتری پنکو جا منڈے پر بال اور مہیلا وکاس ویبھاک کا تازہ گھوٹالا سامنے آیا ہے تو اس پر مدی پردیش کے مکھے منتری شیوراز سنگھ چوہان کا تازہ آڈیو ٹیپ ماملہ اپنے ان گھوٹالوں اور ویوادوں کو لے کر موڈی سرکار اس وقت ویپاش کے نشانے پر ہے آج ہم اپنے خاص کارکرم وندی ماترم میں اسی پر چرچہ کریں گے اور خاص نمانوں کا پینل ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریس کا پکش رکھنے کے لیے جوتی سنگھ جی اس کے علاوہ بی جی پی سے ہمارے ساتھ ہے آنند ساہو جی اور آم آبنی پارٹی کی نیتری ہمارے ساتھ موجود ہیں رچہ پانڈے جی ساسی ساتھ ان سی پی کے نیتا بھی ہے ہمارے ساتھ خاص پینل میں شپرتاب جی اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے شنل کے ریسیڈنٹ ایڈیٹر مکیش کمار جی آپ سب ہی سے باری باری ہم چرچہ کریں گے لیکن شروعات کرتے ہیں اپنے خاص کارکرم وندی ماترم کی تو ہمیشہ سہی خود کے سرکار کو بھستشار مکت بتانے والی بی جی پی سرکار ایک ساتھ اپنے کئی منٹیوں کو لے کر ویوادوں میں ہے پنکجہ مونڈے پر بینا ٹینڈر کے دو سو چھے کروڑ کا چھے کا دینے کاروپ ہے تو سشما اور وسندرہ کا للت موڈی مسئلہ موڈی سرکار کے گلے کی پھاس بن چکا ہے موڈی سرکار کے کون کون سے منٹری کن کن ویوادوں میں گھرے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اپنی اس خاص رپورٹ پہ موڈی سرکار میں گھرے موڈی کے منٹری دیش کو بھشتا چار مکت اور اچھے دینوں کا وعدہ دلانے والی موڈی سرکار ان دینوں مشکلوں میں گھرتی نظر آ رہی ہے ان دینوں بی جی پی کی چار بڑی مہلا منٹری اور مردی پردیش کے مکھی منٹری شیوراد سنگھ چوہان ویوادوں کے گھیرے میں ہیں موڈی سرکار میں ویدیش منٹری سشما سوراج اور راجرستان کی مکھی منٹری وسندرہ راجے پر آئی پیل گھوٹالے کے آروپی للت موڈی کی مدد کا آروپ ہے للت موڈی کو مدد دینے کے ماملے میں کونگریس لگاتار بی جی پی پر نشانے ساتھ رہی ہے وہی وسندرہ کو ہٹانے کے سوائل پر بی جی پی میں ایک رائے نہیں ہے پارٹی کا ایک دھڑا وسندرہ کو ہٹانے کے پکش میں ہے جبکہ دوسرا دھڑا کارروائی کے خلاف ہے گوھر طلب ہے کہ لندن میں للت موڈی کے لیے گواہ بننے کے ویواد میں فنسی وسندرہ راجے نے دوزار گیارہ میں للت موڈی کے لیے دستاویج پر دستاکت کیے تھے جسے کونگریس نے ساروازنی کر کے ان کے مصیبت بہا دی ہے حالانکہ للت موڈی ماملے میں بی جی پی کو تھوڑی راہت تب ملی جب یو پی کے شاسن کال کے دوران پریانکہ گانڈھی اور رابرٹ وادراک کی للت موڈی سے لندن میں ملاقات کی بات سامنے آئی حالانکہ اس بات کی جانکاری خود للت موڈی نے ٹویٹ کر دی تو دوسری طرف کیندری شکشہ منٹری سمیتی ایرانی کے ڈگری ویواد کو لے کر بھی بی جی پی مشکلیں جھیل رہی ہے ڈگری ویواد کو لے کر سمیتی سے سطیفے کی مانگ ہو رہی ہے سمیتی ایرانی پر شپت پتر میں ڈگری کی گلت جانکاری دینے کا آروپ ہے جسے لے کر دلی کی عدالت نے ان پر مقدمہ چلانے کی منجوری بھی دے دی ہے وہی موڈی سرکار کے مشکلیں بڑھانے میں مہراشتر کی مہلہ اور بالوکاس منٹری پنکجہ منڈے کا بھی نام شامل ہے پنکجہ پر آروپ ہے کہ انہوں نے بینا ٹینڈر کے دو سو چھے کروڑ کا ٹھیکہ اپنی پسند کی کمپنی کو دے دیا اور جہاں ایک اور موڈی سرکار کی ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار منٹریوں پر ویوادوں کی گازگیری ہے وہی مدھی پردیش کے سیم شیوراج سنگھ چوہان کا آوڈیو ٹیپ موڈی سرکار کے لیے بڑی مشکلیں پیدا کرتا نظر آ رہا ہے شیوراج سنگھ چوہان اور بیجے پی نیتا کے بیچ بادچیت کا آوڈیو ٹیپ سوشل میڈیا پر وائرن ہوا ہے اس آوڈیو ٹیپ میں بادچیت کے دوران شیوراج راجندر چودری کو منصور کے گروٹ ویدھان سباو چناؤں میں پارٹی کے او مدوار کا ساتھ دینے کے ایوج میں چناؤں کے بعد انہیں سممانی ترنے کا بھروسہ دل آ رہے ہیں وہی آوڈیو ٹیپ پر کانگریس مہسچیو دگویجے سنگھ نے چھٹکی لیتے ہوئے شیوراج سنگھ کے سطیفے کی مانگ کی ہے اور اسی کے ساتھ جہاں ایک اور لگاتار موڈی کے سب ہی منتری بڑے ویوادوں پر فرس سے نظر آ رہے ہیں وہی یہ دیکھنا خاصال دلچسپ ہوگا کہ ہمیشہ بیجے پی کے لیے سنکٹ موچن بنے موڈی اپنے ان منتریوں کی نیا کیسے پار لگا پاتے ہیں بیرو ریپورٹ سادھنا نیوز تو لندن میں بیٹھے رلیت موڈی نے ایک سندیش کیا بھیجا بیجے پی کو خوش ہونے کا موقع مل گیا تو کانگریس کو کھر سے آنے کا موقع مل گیا سوال بیجے پی سے بھی ہوگا کانگریس سے بھی ہوگا لیکن سب سے پہلے کانگریس کا ہی رکھ کر لیتے ہیں جوتی کمار سنگ جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے جوتی جی بیٹھے بیٹھے آپ نے موقع دے ہی دیا بیجے پی کو بیک فٹ پر تھیا فرنٹ فٹ پر کھیل رہی ہے خیر وہ باتوں کو ڈائیورٹ کرنے کا چونکہ یہ اتنے اُلجھے ہوئے ہیں اتنے دواب میں ہیں اور اتنے افراد اور اتنے بھرستہ چار کے چیزوں میں یہ آ گئے ہیں بیجے پی کے لوگ کہ وہ بات کو ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے کوئی ریسٹوڈنٹ میں مل گیا تو ان کو دکھ گیا تو اس کو وہ بول رہے ہیں مل گیا جبکہ وہ بات ہمارے رندیب سوڈیو والا نے کلیر کر چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھے وہ ریسٹوڈنٹ میں دکھ گیا جوتی جی نمبر کی بات ہے کیا ایسے ہی پریانکا گاندھی اپنا نمبر کسی کو بھی دے دیں گی نمبر کی بات ہو رہی ہے فور نمبر موبائل نمبر کیا ایسے ہی پریانکا وادرا کا نمبر للیت موڈی کے پاس چلا جائے گا بینا کسی اگر آپ اسے کہتے ہیں مامولی کا ملاقات اس کا کوئی آدھار نہیں ہے اس بات میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ایک لائن میں پریانکا گاندھی کے آفیس سے سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے ان سے ملے ہیں روبرٹ بارڈا ملے ہیں پریانکا گاندھی ملی ہے سوال کیا ہے کہ ابھی جو اتنی لمبی فہرست جو آپ نے ٹی وی کے پروگرام میں آپ کے جو بلیٹیں جو دکھا رہا تھا میں دیکھا اتنی لمبی فہرست ہے کہ بیجے پی کیا بولے گی جب ننندر موڈی جی بات کر رہے تھے بھرستہ چار کا کالے دھن لانے کا تو یہ یوگا کرانے لگتے ہیں تب تو للیت موڈی بھگوڑے کو سپورٹ کر رہے ہیں آج وہ چھپی کیوں سادے ہیں آج کیوں مونی بابا بنے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیں جب یہ ابھی پنکجہ کا آپ نے دکھایا کہ دو سو کروڑ کا جو انہوں نے بینا ٹینڈر دیئے انہوں نے کسی اور کو دے دیا اس پر کیوں چھپ ہیں آج راہستان کے جو چیف ملیسٹر ہیں وہ ان کا للیت موڈی کو حلف نامہ دینا اور یہ بولنا کہ آپ بھارک کے سرکار کے لوگوں کو اوفیسرز کو یہ بات نہ بتانا کہ ایسا میں نے کیا ہے تو آپ کس کی کس کی بات کریں گے سوال تو یہاں یہ ہے کہ جس بات کو کانگریس پارٹی کرتے آئی ہے کہ نریندر موڈی جی کا یہ دورہ چہرہ ہے وہ جو بار بار کہتے آئی ہے کہ ہمیسا یہ دورہ چہرہ ہے آج وہ دکھتا ہوا آپ خود دکھا رہے ہیں آج وہ خود دکھا رہے ہیں جوتی جی روکنا چاہوں گا جو آروپ آپ لگا رہے ہیں آج بی جی پی کے نیتاؤں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا جب آپ کی پارٹی سرکار میں تھی تو ٹھیک ہے اور للیت موڈی کا جو معاملہ ہے للیت موڈی کو بھارت سے باہر بیجنے کا جو معاملہ ہے لندن میں جا کر کے آج بیٹھ رہا ہے روز وہ ٹویٹ کر کے پورے ایک طرح سے کہیں جو بھارت کی راجنیتی کو پچھلے دس دنوں سے للیت موڈی لندن سے چلا رہے ہیں وہ کچھ ٹویٹ کرتے ہیں اس پر ریاکسن کبھی کانگریس دیتی ہے کبھی بی جی پی دیتی ہے کبھی عام آدمی پارٹی دیتی ہے اور یہ پورا جو راجنیتی ہے لگتا ہے للیت موڈی ہی چلا رہے ہیں جی آنند جی آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس پرکار سے ان کے جو یو پی اے کے شرکار کے دوران میں ہی ان کے ایک منتری کو آروپیت کیا گیا للیت موڈی جی کے دوران اور کانگریس کے ہرچے کے بعد اسی گھٹنا کے دوران ان کو ہٹایا گیا منتری پر سے تو آپ کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں آپ سسما سوراج جی کو کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں سسما سوراج جی آپ کی سرکار نے سن لیجے جوتی جی میں نے بہت بھاسن سن لیا آپ کا سن لیجے اب یہ بولنے سے تو کام نہیں چلے گا اب اس طرح کے لفظ یہ تو ٹھیک نہیں ہے آپ بات کا جواب دیں آپ کی سرکار نے فیما کے طرف لگا کر کے اور کیس درج کیا ہم نے منی لانڈرنگ کا کیس پناہ کر کے آگے سائٹی بھی گھٹت کر دیا اور ایڈی کو بھی پوری طاقت دے دی تاکہ اس پہ اچھیت کر رہی ہو اس لیے سسما سوراج جی کو بیٹیس انوائی جو جنلی میں بیٹے ہیں ان سے بات کرنے پڑی بینا اپنے منترالے کے آفیسر کو بتایا ہوئے اسی لیے اپنے منترالے کے آفیسر کو حلق کاما دینا پڑا اور ان کو یہ بولنا پڑا بیٹیس سرکار کو کیا آپ بھارت کے آفیسر کو بھی بات سمجھ کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اور ہمارے سرکار میں ہمارے سرکار میں جب کوئی ایسے جو الانس پارٹی لائک ہوتے ہیں اگر بات رہے گی نہیں آ گئے میرا آدھی بولنے کا وقت ہے آپ کوئی ٹھیک کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں شریہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کانگریس جو ہے اس کے شاسن میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ابھی ہماری سرکار میں آتے ہیے جب بشہ آیا ہے تو تورنت ایس ایڈی گھٹی دو گیا تورنت دودھ کا دودھ پانی وسندرہ راجے جی کے جتنے بھی جو بھی ہیں لیکن آنس جی سوال تو یہاں یہ ہے کہ ہر ایک چھوٹی داز پر موجودہ پردھال منتری منمون سیخ پر نشانہ ساتھنے والے موجودہ پردھال منتری اس پورے گھٹنا کرم پر چپ کیوں بیٹھے ہیں سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے مون پر کیوں چپ نہیں ہے تمام منتری ہمارے کیابنیٹ منتری سارے جباب دے رہے ہیں آنندی سوال آپ سے یہ ہے اٹھائیس تاریخ کو موجودہ جی من کی بات پھر سے کرنے والے ہیں کیا من کی بات کے دوران اس پر بھی کوئی کھلاسہ کریں گے اور دوسرا سوال جو مانسون سطر آنے والا ہے مانسون سطر میں یہی مدہ لے کر کے بفاق شائع گی تو کیا بی جے پی اس تیاری کے ساتھ جاری ہے کی مانسون سطر اچھے سے چلے اور ہنگامہ نہیں ہو جنتہ کا جو پیسہ ہے وہ مانسون سطر میں برباد نہیں ہو کچھ کنسٹرکٹیو کام ہو اس کے لئے جواب سوچی ہوگی بی جے پی اس کے بارے میں جواب دیجئے کیا مانسون سطر سوچارون روپ سے چلے اس کے لئے بی جے پی کی کیا تیاری ہے اور کیا من کی بات میں مہدی جی اس بات کو رکھیں گے کی ان کے کیابنٹ کے منتریوں پہ اور مکہ منتریوں پہ جو آروپ لگ رہے ہیں اس آروپ کا جواب سیدھا دیں گے وہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اس سوال کا جواب پہلے ہی سارا دے دیا گیا ہے پردان منتری جی کو اس وشہ میں بیکتگت روپ سے کچھ زیادہ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ سارا کاغذات سامنے رکھ دیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے پارٹی کے طرف سے کوئی بھی جانچ کسی بھی لیبل میں پارٹی کرانے کے لئے سرکار کرانے کے لئے تیار ہے اس سے ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر رہے ہیں لیکن کانگریس کے ٹائم میں جو ان کا ارادہ کا اپنے ٹائم کی بات کریں آج ہماری ریچا جی سے ایک منٹ سن لیا جائے اس پرکار سے سرکار کی سبھی اچھی بنی اس پرکار کی باتوں میں اُلجانے کے کوششتر کالے گھنٹا کیا ہوا کالے گھنٹا کیا ہوا آنند جی کالے گھنٹا کیا ہوا کالے گھنٹا کیا ہوا آنند جی آنند بنا دیا جا رہا ہے آنند جی دوسرے کو ہی موقع دیجئے ریچا جی بتائیے جس طریقے سے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ آروپ لگا رہی ہیں یہ بات تو صاف ہے یہ بات تو صاف ہی کہ دونوں آدمی ابھی جو دونوں پارٹی کے نتاؤں پہ کرپسن کے آروپ لگے ہیں اور انہی کے بچاؤں میں دونوں اپنے اپنی باتیں کہہ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آنے والا جو ستر ہے چار ہی سانسد ہیں آپ کے لیکن آنے والے ستر میں کیا آپ کی پارٹی اس مدے کو بھی اٹھائے گی مکیش جی بہت ہی شرم کی بات ہے جو یہاں اس وقت ہو رہا ہے ایون اس ٹوڈیو میں جو ہو رہا ہے میں دیکھ کے بہت اچمبیت ہوں ہم لوگ تو راجنیدی میں نئے ہیں اور ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور دیش کی جنتہ کو آپ کے مادیم سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کس طرح ایک ڈال ڈال تو دوسرا پات پات ایک کٹ پتلی ہے للت موڈی جیسا آپ نے بہت صحیح کہا کہ وہ ایک کالا دھرن میں لپت بھگوڑا ہے وہ وہاں سے ایک ٹویٹ کرتا ہے تو سارا کا سارا یہاں ہمارے دیش کا پولٹیکل سیناریو بدل جاتا ہے بات یہاں پر یہ ہے کہ جو پردھان منتری جی کہتے تھے کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا جو اتنے بڑے بڑے وندے ماترم کے نارے دیش کے باہر جا کے لگا کے آتے تھے ان وہ چھپ کیوں ہیں وہ پی اے مو جس کے مرضی کے بینا ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ہے کہ اس کیندر سرکار میں اس کے انڈر پچھلے کچھ محفتوں میں ہی اتنے بڑے بڑے گھوٹالے باہر آ رہے اتنے بڑے بڑے کھلاک جا رہے ہیں وہ چھپ کیوں ہو آم آدمی پارٹی نے کیندر سرکار کو چیتاب نہیں دی ہے کہ 29 جون کو 29 جون کو دیش ویعاپی آندولن آدمی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی شاشت کیندر سرکار کے خلاف کرے گی کہ ان چاروں جو منطری ہیں جو اس وقت کرپشن میں لپت ہیں ہم ان کا استیفہ مانگ رہے ہیں اگر استیفہ نہیں ہوگا تو 29 جون کو دیش ویعاپی آندولن ہوگا اور یہ جنتہ جانتی ہے کہ اس طرح چلتا ہے اٹیٹیوٹ نہیں چلتا ہے کہ آپ بڑے بڑے پدوں پر رہ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کرے اور آپ اتنا سارا پیسے کا ادھر ادھر لیندین کرے بھگوڑے کو آپ شہ دیں تو آپ کس طرح کی راشتروادی پارٹی ہے یہ اور رسز کا ریموٹ کنٹرول جن کے ہاتھوں میں ہیں جو کی رسز ہیں وہ کس پرکار کے راشتروادی ہے شیف پرطاپ جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سی پی نیتا ہے شیف پرطاپ جی جو پوری پرسٹ بھومی بن رہی ہے راج نیتی میں اس پرسٹ بھومی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ہمارے دیش کی ویوستہ لوگ تانتریخ ہے اور آروب پرتیاروب جو بھی ہیں وہ لگتے رہے ہیں اور جہاں تک سوال آج کی ورطمان سرکار مودی سرکار پر ہے تو انہوں نے ہمیشہ ایمانداری ستچائی اور تمام طرح کی باتیں کر کے جو ہے سرکار بنائی اور ایک ورس کے انترال میں ہی جس سرکار کے پانچ پانچ منسٹر جو ہے پوری طرح سے نچلے اس طرح پہ آ جائیں اور ان کے اوپر اس طرح کے آروب لگیں تو یہ کہیں نہ کہیں دیکھتا ہے کہ پانچ ورسوں میں یہ حقہ کریں گے جہاں تک سوال کانگریس کا ہے تو جنتہ کو دکھا ویسے ہی کانگریس کو مل گیا اب بھارتی جنتہ پارٹی کا حساب کتاب لیکھا جو خطیار ہو رہا ہے اور یہ ایک سال میں ہی دکھ رہا ہے کہ کس طرح کی بیوستہ ہیں اور بھوشت میں بھی ایسی ہوں گے میں آپ کو بتانا چاہوں گا سنگھ چوہان جی پر آروب لگایا تو آروب پہ یہ ہے کہ چناؤ آیوگ اس میں سخت کارواہی کرے اور یہ دی اس میں بات صحیح پائی جاتی ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ مکہ منتری جی کو استیفات دے دینا چاہیے کیونکہ کہیں نہ کہیں آچا سنگھ شپرتاب جی آپ کی پارٹی جس راست میں سکریے ہیں آپ کی پارٹی جس مہاراست میں سکریے ہیں وہاں پہ دو دو ایک تو ابھی پنکجا منڈے کا معاملہ آیا ہے اس سے پہلے چھگن بھجبل کا بھی معاملہ آیا تھا اور وہ بھی کرپسن میں آکنٹ ڈوبے ہوئے نظر آئے آپ کے نیتاؤں پہ بھی اس طریقے کے آروب لگتے آ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے پہلے بھی میں کہاں ہوں پہلے سوال سن لیجئے شپرتاب جی پہلے سوال سن لیجئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب کرپسن کا معاملہ آتا ہے تو سبھی پارٹیاں سبھی نیتا ایک جیسی بات کر دے رکتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کرنے میں لوگوں کو اُلجھا کر کے ساری باتوں کو دبا دینا چاہتے ہیں کہتا ہی نہیں ہے یہ سوچنے کا بھی سہ ہے آپ دیکھیں ہماری پارٹی ہے کئی پرکار کے ہمارے اوپر بھی لانچھن لگ سکتے ہیں میں نے کہا پہلے دن کہ آروب پرتیاروپ لگتے رہیں گے لیکن وہ سچ کہاں تک ہے اب چھگن بھجبل صاحب پر یہ آروب پرتیاروپ ہے تو اس کے لیے بھی بیوستہ ہے کانون بیوستہ ہے اسی طرح یادی پنگجا مونڈے جی کے اوپر کسی طرح کاروپ لگا ہے تو اس کے لیے بھی بیوستہ ہے جہاں بات انہوں نے کہا میں دیکھئے پنگجا مونڈے جی کا اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا انہوں نے دی جی ایس انڈی سے جو آرسی ملتا ہے اس کے تحت انہیں نے پرچیز کیا ہے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں اور یہ پہلے سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ ڈی جی ایس انڈی جیسا جو سسٹم ہے ڈائریکٹر جنرل سپلائی کا وہ پوری طرح سے ختم کر دینا چاہیے اور ٹنڈر بیوستہ ہی سب سے بہتر کیوں کیونکہ آرسی جو ہے نہیں ٹھیک ہے بیوستہ ختم کر دینے چاہیے یہ کوئی بات نہیں جو جہاں بیوستہ میں لوپ فالس ہوتے ہیں اس کا فائدہ تو اٹھاتے ہی ہیں مکمتری بھی ساف کر چکے ہیں فرنانڈویس کا بھی جب بیان آ چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپریل کے بعد سے لاغو گا تھا ٹنڈر سسٹم اور اس سے پہلے ٹنڈر کا سسٹم لاغو نہیں تھا اور اس کے تحت جو ہے پنکجا مونڈے نے یہ خریداری کی تھی اس لئے وہ جو گھٹالے کے اس میں دائرے میں نہیں آتا ہے اور اس پہ جانچ کرائی جا رہی ہے لیکن جانچ کرانے میں یہی چیت سامنے آئے گا بچ تو جائیں گی ہی وہ تو جانچ تو جانچ کا انتجار ہونا چاہیے اور اگر بچ جاتی ہیں تو بھئی کانون کے انترگت راجنیتی میں نیتکتہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس نے پرداب کی ایریچہ جی کچھ بول دیا میرا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہر چیز کی ویوستہ ہے یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہر چیز کی شیکنگ ہے اور جتنے دیر وہ منتری اس پد پہ ویراجمان رہے گا وہ ویوستہ کے انترگت وہ سیٹنگ کے انترگت اپنے آپ کو بچا لے جائے گا ہم نے بھارت میں اس طرح کے بہت دہارنگ دیکھے ہیں تو قرپیا اگر پنکجا جی اور دوسرے منتری ساف ہیں تو انہیں نیتک آدھار پر اس طیفہ دے دینا چاہیے اور اس کے بعد ان کی کاریوائی ہو مرسی ایرانی جی ایچ آڈی منیسٹر ہیں اور ایچ آڈی منیسٹر کی یونیورسٹی کا ہی اگر ان پر جانچ ہوگا تو یہاں تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو پہلے ان کو ہٹ جانا چاہیے وہاں سے اس کے بعد اگر وہ اس میں ساف پائی جاتی ہے کلین کٹ ملتی ہے تب انہیں واپس آنا چاہیے یہ لازمی دی ہے بہت سارے پیچ فسے ہوئے ہیں ضرورت ہے پردھار منصوری نریندر موڈی کی جو کی پچھلے کئی ہفتوں سے ان مددوں پر کسی بھی طرح کا بیان نہیں دے رہے ہیں اور کانگریس کے اگر بات کی جائے تو سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ للیت موڈی کی طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کیا اب اس میں گھرتا جا رہا ہے گاندھی پریوار اس پر بھی ہم چرچہ کریں گے جواب بھی لوں گی میں کانگریس کے نیتا سے وہیں آروپوں سے گھرے بی جی پی سرکار کے سبھی مندیوں پر کانگریس پروکتہ شوہ بھا ہو جا کا کیا کچھ کہنا ہے آئے آپ کو سنواتے ہیں شوشمہ سراج سمرتی ایرانی و سندھرہ راجے سندیا اور اب باری ہے شوراہ سن چوہان کی یہ سارے نیتا نشانے پر ہیں ہمارے ساتھ شوہ ہو جائیں شوہ جی ایک ایک کر کے نئے نئے نام جھوڑتے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو برا دور ہے یا فسایا جا رہا ہے بی جی پی کی نیتاؤں کو دیکھیں بے وزر کوئی نہیں فسطا کوئی نہ کوئی کارن ہوتے ہیں جو انگلیاں اٹھتی ہیں اور آروپ لگتے ہیں سافت اور پر سشمہ سراج اور وصندر راجے نے ایک آرثک اپلا دی للک مودی کی مدد کری اور ایک طرح سے دریش دروہ کا کام کیا وہیں جو شکشہ منتری اچارڈی منسٹر ہے سمیتی رانی انہوں نے خود کی ہی ایفیڈیویٹ دیا گلت فرضی ڈگریان بتائی ہیں وہ بھی دوشی ہیں ان کا بھی ستیفہ ہونا چاہیے اور اگر ہم پدمجہ مونڈے کی بات کریں تو دو سو چھے کروڑ روپے کا بڑا آرثک گھٹالا ہے جہاں انہوں نے بینا ٹینڈر کی کانٹریکس دیئے ہیں اور جو بچوں کو مدے میل میں جو چھیکی ملتی تھی اس میں مدٹی پائی جاری ہے چھوٹے بچوں کی جیون سے کھلوار ہو رہا ہے اسے دربا کے پورنے کچھ نہیں ہو سکتا ہے جہاں تک شیورا سنگھ چوہان جی کی بات ہے مدی پردیش میں وہ آڈیو سامنے آیا ہے جس میں شیورا سنگھ چناؤں میں اپنے کارکرتا کو لالس دے رہے ہیں ان سے ایک سماج کے ووٹ کی مانگ کر رہے ہیں اے بج میں انہیں کوئی پت دینے کی بات کی جاری ہے تو سافت اور پر آچہ سہی تھا کا اولنگان ہے کانگریس کیا کرے گی اب یہ کانگریس نے اپنی بات الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی ہے الیکشن کمیشن کو اب اس کا سنگیان لینا چاہیے اور موکھی منتری پوری جاج کرنے کے بعد موکھی منتری کو سزا ہونی چاہیے اس مام تو مدہ آپ سب کے سامنے ہیں اور کئی سوالوں کو لے کر ہیں سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کیا بیٹھے بٹھائے کانگریس نے مدہ تھما دیا ہے بی جے پی کو سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کیا وسندرہ اور سوشمہ سے دھیان بھٹکانے کے لیے پریانکہ گاندی کا نام دیا جا رہا ہے ان تمام مددوں پر ہم بات چیت کریں گے جواب بھی جانے کی کوشش کریں گے لیکن فرحال ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں سوالگت ہے آپ کا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کیا ہیے یہ جو پردان منتری نریندر موڈی کے ساسنکال میں جتنی بھی یہ عویبتہ پھیل لے جسنی بھی ان کے منتری مندل میں ایسے درشتہ کیار کے معاملے آ رہے ہیں تو یہ سرانی مدہ نہیں ہے جیسے کہ وسندرہ راجے جنہیں جو راجستان کی مکھے منتری ہیں اور وہ للیت موڈی جو ایک آتنکوادی ہی ہو گیا ہے دریس دروہی ہے اس کے خلاف ایسی اس کے خلاف کیا اس کے ساتھ میں مل کے بیش کو دھوکہ دے رہی ہیں تو یہ سرانی نہیں ہے اس کے لیے وسندرہ راجے کو یاد پلسال اوپر کافی گھن سمسیہ سامنے آ دی گیا اور اس کے پردان منتری نرین موڈی کو بھی سیلچہ کرنے چاہیے مجھے تو یہ سمجھنا نہیں آتا ہے کتنا بلا مدہ آگیا اور پردان منتری شکریہ شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ساتھ ہمارے جو باقی درشک ہیں اگر آپ ہمیں کوئی سجھات دینا چاہتے ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہمیں واتس ایپ پر میسج بھی کر سکتے ہیں فلال ہمارے ساتھ بی جے پی نے تب بہت دیر سے جڑے ہوئے ہیں آرنج جی بہت اپنے آپ کو پیشنس رکھے بیٹھے ہوئے ہیں جی آرنج جی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہوں گا دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار چودہ تک کانگریس نے اس سبمند میں للیت موڈی کیس میں کوئی کروائی کیا تو کیا کیا اور ہماری سرکار ابھی تدکال جیسے ہی بیشہ یہ آیا تمام کروائی کر دیا ایسائی ٹی گھٹھت کر دیا ایڈی کو الگ سے طاقت دے دیا یہ بات کتنی بات ہو رہا ہوں گے آرنج جی فیما کے طرف سے جو کیس تھا اس کو ترنت منی لانڈرنگ میں اس کو پرویگرسیت کرنے کا کیا کیول یوگا کرایا ہے سوچ بھارت ابھیان چلائے ہیں ایک سال میں کچھ کام نہیں کیا آپ کی سرکار کیا کیول یوگا چلایا ہے اور سوچ بھارت ابھیان کیا ہے اس کے علاوہ آپ کی سرکار میں ایک چی بتانا چاہوں گا ہمارے کانگری سر ہم آدمی پارٹی اور انشی پی کے مطروں کو پورے ویشو میں بھارت کا جو گورو اور مان سمان بڑھا ہے وہ یوگا کی وجہ سے بڑھا ہے آپ کہنا چاہرے یوگا کی وجہ سے یوگا کیا یوگا کیا اچھا نہیں ہے کیا اس کا مطلب آپ یوگا کو آپ یوگا کی سرکار کو آپ لوگوں یہ یوگا یوگا جو ہے آج جاروں لاکھوں کروڑ لوگوں کا گریبوں کا جو ہے علاج میں چلا جاتا پیچہ پارٹی آپ کو میرے چاہیے سجیل ساو جی تو بھارت کا جو پیچہ یوگا پر چرچہ نہیں ہو رہی یوگا پر ہو چکی یہ کہہ رہے انہوں نے جہت کچھ کیا ہے میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ان دو ہی ویلی کی علاوہ جیوٹی جی کچھ بات کرنا چاہ رہے جیوٹی جی کیا کہہ رہے جیوٹی جی کیا آپ کو ہو رہا ہے سنجی کی آپ کی بات سنو لیے آپ کی بات ہو گئی ہے آپ لوگوں نے جس پرکار کا کارک کیا ہے کانگریس کی سرکار نے دیگت پانچ سال میں سریت موڈی کو لانے کے لیے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا آنند جی آپ کی بات سنو لیے آنند جی آپ کی بات سنو لیے آنند جی آپ کی بات سنو لیے ایک بات دوسری کی بات بھی سنو لیے جیوٹی جی بتائیے دیکھیں بہت اصفرسٹ ہے میں آم آدمی پارٹی کے بھی ایک بات جس رومینوں نے ڈال ڈال اور پارک پر میں جواب دینا چاہوں گا بٹ میں اپنی بات شروعات کرنا چاہ رہا ہوں ابھی دوسرے دور میں کہ دیکھیں آپ جن سکتی اور جو یہ لوگتن چلتا ہے جن سکتی اور سکتہ سکتی کے جو تناو جو دونوں میں ایک رہتا ہے اور اس کے جو کریانون جو ایک میل ہوتا ہے اس پر وہ چلتا ہے اور جب جب جن سکتی پرحاوی ہو جاتا ہے تو آراجکتہ آ جاتی ہے اور جب سکتہ سکتی پرحاوی ہو جاتا ہے تو اس میں پھر اہم گھمن اور ہٹلر ساہی کا بات ہے ابھی جو اسکتی ہے ابھی جو اسکتی ہے ابھی جو اسکتی ہے دیکھیں اب مجھے بولیں دیں سب کی بات تو میں سکتا ہے اب میری بات آپ سکتے لے ہیں اب یہ تو گلت ہے اس نے امرجنسی لگا دیا دیکھ تمام ملاقوں لوگوں کو سکتے لے دیا یہ بھارت ہماری جو ہے آپ نے پوچھا پانگریس میں کیا کہ آپ جواب تو لے لے جو تانہ شاہ اور اراجت اور اشت اور گھمنڈ کے اوپر امرجنسی آپ نے بھولتا ہے آنج جی آنج جی دوسرے کو بھی بولنے دی آپ کی بات سن لی ہے کانگریس پارٹی لالت موڈی جی جو لالت موڈی لالت موڈی کا جو کانگریس کا ایک بھی نیتا آنج جی آپ کی سن لیتا مجھے آپ کا فیڈر آوٹ اس لیے موڈی کانگریس پارٹی نے لالت موڈی جی پاسپورٹ کو روک لیا تھا تاکہ وہ باہر نہ جا پائیں آپ آپ کے آتے ہی آپ نے سسما سوراج جی بینا اوفیسل سے بات کیے ہوئے راجستان کے چیف پنیسٹر نے آپ کو حلق نامہ دے دیا تو آپ بات یہ ہو رہی ہے کہ پردھان منتری ان مددوں پر چکیوں ہیں جو پردھان منتری گھوٹ لینے کے لئے 56 انچ کا چھاتی دکھاتے تھے اور بھرستی چار کی بات کرتے تھے آج وہ کہاں ہے وہ بلیک مانی کی بات ہوتی تھی مارکیٹ ہے اس کو باہر لانے کے بجائے باہر رکھنے کی بات ہے آپ ون 121 کے تا جنہید پتنی دنیا کے دھارہ پر آپ کے سمیتی رامی نے غلط بات کیا تینتی رامی لیے آپ آم آرمی پارٹی کے یوتی جی جی آپ کو بتائے یوتی جی آپ کے کیوں چلتے ہیں جی آرمی جی آپ دونوں شانت ہو جائیں اس سے پہلے ہم نے درشتوں کو سنانا چاہتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کے راج ببر اور دگو جی سنگھ نے اس پورے معاملے پر کیا کچھ کہا ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے ناری سسکتی کرن کا مدہ بی جی پی نے اڑا یا ہے یہ اپنے آپ میں ایک اس طرح کا افسوس جنک حادثہ کہہ سکتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کی ایک منترانی مہدی نے ان کی ایک نیتری نے ایک بھگوڑے کو ٹریولنگ لائسنس دیا ٹریول ویزا دلوانے میں مدد کی دوسری نیتری نے اس بھگوڑے کو باقاعدہ ہائیڈ ہائیڈ ہاؤٹ میں رہنے کے لیے اپنی گرنٹی دی پرش اس بات کا ہے کہ سشما سوراج بھارت کی ویدیش منتری نے للت موڈی کو جو کی اس دیش سے بھاگے ہوئے ہیں بھگوڑا ہے جس پر بلو کارڈر نوٹس ہے بینا بھارت سرکار کے رولز آف بزنس کو اپناتے ہوئے انہوں نے ریکمین کر دیا برٹین سرکار کو کہ ان کو ٹرائیویل ڈاکرمٹ دے دیے جائیں کیا ان کا فرش نہیں منتا تھا سشما سوراج کا کی وے فائننس منسٹری سے پوچھیں ان فورسمن ڈائریکٹ ریٹ سے پوچھیں کی ایسے ویکتی کو ہم لوگوں کو سفارش کرنا چاہیے کہ نہیں کرتا چاہیے ایک تو شیف پرتاب جی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شیف پرتاب جی اگر دیکھا جائے تو ایسا پرتیت ہو رہا ہے جیسے للت بودی لندن میں بیٹھ کے سب کو موچڑا رہے ہیں اور ہر دن ایک نئے نام کا خلاسہ کر رہے یہ کہنا مشکل ہے کل کس کے نام کا خلاسہ ہو جائے دیکھیں میرا کہنا صرف پردھان منتری جی تک سے چرچہ ہوئی ہوگی سوسما سوراج جی سویم اپنے نینہ لینے میں نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور پردھان منتری جی نے بھی اس میں سویم آج بھارت دیش ہم بیروزگاری جی رہے آنگی سویم ریچا جی بھی کچھ بولیں گی پھر جواب دیجئے ہماری پارٹی صرف دس پندرہ سائل کی آپ مجھے سپ یہ بتائیں جب کتنی بات بات جی آپ نے جو یو پی کام جو جلاو آپ نے کوئی گاٹن کیا آج بھی پرامی 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 سٹر کیا ہوا جی جی آنگ جی آپ دونوں سے ریٹویسٹ ہے ریچا جی کچھ بولنا چاہ رہی ہیں ان کو بھی سن لیجئے میرے بہت ہی سیمپل سا پرشن ہے کہ سوشما جی نے جو کیا ہے وہ Prevention of Corruption Act کے اندر 131 D اس کے اندر ایک offense ہے اور یہ چیز پیپر پہ ہے انہوں نے Government of India کو Parliamentary Ethics Committee کو بینا بتائی اتنا بڑا کام کر دیا تو یہ تو ایک clear cut dishonesty کا case ہے دیش دروح کا case ہے تو اس پہ چپی تو بنتی ہی نہیں تو قوروں کے ساتھ کیا ہوا اس کو دنیا اس کو جانتی ہے تو قرپیا یہ بیاد کا دھیان رکھے کہ دیش کی جنتہ mobilize ہوگی اگر آپ کو جتایا ہے اور اتنا بڑا mandate دیا ہے تو دیش کی جنتہ واپس سڑکو پہ آئے گی اور آپ سے پوچھے گی کہ اتنے بڑے بڑے جو پیپر پہ کلیئر کٹ ہے جو کی لیگلی کلیئر کٹ ہے آپ اس کو دائیں بائیں سے کر کے جو منیور کرنا چاہتے وہ نہ کریں اور ان چاروں نیتریوں کا ریزگنیشن دیں اور تاکہ آپ پہلے سال میں ایک کریکٹیو میجر کر لیجو ہو سکتا ہے دلدل میں کمل کھلا رہے ہو تو دلدل کو پہلے ساف کیجئے یوگا میں بھی لکھا ہے کہ صفائی کرنا سب سے پہلے تب ہی آپ روگ کا اکچار کر سکتے تو اب ہی بھاجپا کو اپنے باڈی کی صفائی کرنی پڑے گی اور پرزن کرنا بہت ضروری ہے مکیش میں یہاں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کیا ہمارے دیش کے نیتا ستہ سنبھالتے ہوئے یا ستہ بھوکتے ہوئے ایک غلط دشا میں جا رہے ہیں ان کو صحیح غلط کا سمجھ ہی نہیں آرہی ہے کہ کون سا کام نہیں کرنا چاہی نہیں ریچہ میں نہیں سوستہ ہم کی ان کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے جو بھی وہ کر رہے ہیں سب کے اپنے سوارت ہوتے ہیں سب کا اپنا ازنڈ ہوتا ہے اس کے سواری چیزیں اس طریقے کی ہے جو نیتکتہ کا سوال ہے اور ویکتی اگر خود سے اماندار ہو کر سوچیں تو کبھی بھی اس طریقے کا فیصلہ نہیں لے جہاں تک مجھے لگتا ہے جی بلکل ہمارے ساتھ سمیہ کی بھی کمی ہے اس لئے میں سب ہمارے سنگشیف میں فانل کمنٹ دے دے شروعات میں کرنا چاہوں گی آنن جی سے جو پنکجا منڈے جی نے خریداری کی ہے وہ پہلے بھی اس ریٹ میں خریدا جا چکا ہے اور یہ ریٹ کونٹریک جو ہے گورنمنٹ کی بنائی ہوئی باڈی ہوتی ہے لیکن جب ایک پہلے بھی سرکار ریٹ کی بات نہیں ہے بینہ ٹینڈر کے خریداری ہوئی ہے بینہ ٹینڈر کے خریداری پہلے بھی پورے دیش میں ہزاروں خریدی ہوتی رہی ہے سن لی جے مہان باہو آپ میری بات کو بھی پورن ہونے دیجے میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری سرکار کوئی بھی جانچ پانی کرنے کے لئے بھی تیار ہیں جہاں تک سن لی بہن کا ہے میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کوٹ نے جو accept کر لیا ہے اب کوٹ میں جو بھی سنوائی ہوگی وہاں ہم اپنے بشے کو رکھیں گے سرکار رکھے گی ہمارے سن لی سن لی رانی جی رہے ہیں جیلی یونیورسٹی میں کورسپونڈنس میں میرا یہ کہنا ہے جو سروٹی ہے وہ کوٹ ڈیسیجن لے گی ہم اور آپ ہوتے ہیں جیجمنٹ دینے والا کیا آپ جیج ہیں جو ایک دم سے کہہ دیئے کہ بہت بھرست ہیں کہ آپ کی بات کو مان گئے جاج کرنے کے لئے تیار ہیں آپ شریف پرطاف جی آپ بتائیے کریں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس مددے میں آج ایک گھنڈے کا پروگرام چل رہا تھا وہ مددے کو کہیں نہ کہیں آنن جی بھٹکانا چاہ رہے ہیں میں صرف اتنا بھٹکتی ہے اور اگر کلین چٹ مل جاتی ہے تو آپ پھر سے جوائن کر لیجی اس میں اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیش کی جنتہ کو بھی جاتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹھیک کام ہو رہا لیکن کہیں نہ کہیں یہ صرف اور صرف گھما پھرا کر کر کے صرف اپنا لیپا پوتی کرنا چاہتے ہیں اور جہاں بات آپ نیتری ریچا جی نے کہا ایک بات میں اور ان کے لئے کہہ دوں کہ اگر اسطیفہ کی بات آپ نے کہی تھی تو پارٹی میں بھی تو مرزی دے قانون منتری انہوں نے بھی اسطیفہ دیا تکرپیہ اپنی بھی پارٹی کا دھیان رکھا اگر یہ تو سوال ہے ہر کسی کے دامن میں دا گئے شی پڑتا جی اب وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا اتنی تیزی دلی پولیس نے کیوں نہیں دکھائی سنتی ایرانی جی کے قلاف آپ کے پاس آرہی ریچار جلدی سے بہت شورٹ میں کہ کیول یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی نسپکش جانچ کی امید کی جاتی ہے تو اس پد سے پہلے صیفہ دینا پڑتا ہے کیونکہ یہ سارے جتنی بھی ہماری نیتا ہیں اس وقت وہ سب ان پدوں پہ ہیں جہاں پر conflict of interest ہوتا ہے جب تک وہ ہٹیں گے نسپکش جانچ نہیں ہوگی لیپا پوتی ہو جائے اور اس لیے پردان منتری جی کو بھارتی جنت پارٹی کی ہت کے لیے ان سے بول چاہیے کہ آپ صیفہ دیجئے نیتکتہ کے لیے بھارتی 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 شورٹ بھارتی 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 مانگ ہے کہ جتنے بھی لوگ سسما سوراج ہیں چاہے وہ راجستان کی چیفنی چاہے پنکجا راجے ہیں جو لوگ بھی ہیں ان کو نیتکتہ کے آدھار پر ریجنیشن دے دینا چاہیے نمبر دو ہمارے پردھان منتری جو اتنا بولتے تھے اتنا بولتے تھے ان کو اپنا موم توڑنا چاہیے اور اپنی بات کو رکھنی چاہیے اور نمبر تین جس طرح سے یہ باقی لوگوں کا دوسرے پارٹیوں میں جو مدوں کو بھٹکانے کا پریاز کرتے ہیں اور سوفڑا صاف ہو جائے جی جی بلکل تو یہاں تین سال پہلے ستی بنتی دکھائی دے رہی ہے جیسے پہلے کئی گھوٹالوں سے گھری ہوئی تھی یو پی سرکار اور کہاں یہ جا رہا تھا کہ پردھان منتری منموہن سنگھ کیوں اس پر جواب نہیں دے رہے آج وہی ستی تین سال بعد آکر کھڑی ہوئی ہے جب وسندرہ راجے پر جواب مانگا جا رہا ہے سوشمہ سوراج پر جواب مانگا جا رہا ہے لیکن پردھان منتری نرین درمودی مون بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ہم نے چرچہ جو کی ہے مہمان ہمارے ساتھ جوڑے ہیں ان سب کا ہم شکریہ کرنا چاہیں گے اور اسی کے ساتھ اپنے خاص کار اکرم میں بھی آپ سے ویدہ لینا چاہیں لیکن چھوڑے جاتے ہیں آپ پبلک پر پر نموسکار یاہاں گھوسے پڑے ہو کائر کہ باہر تو آؤ ایک اندھا سڑک پر بھی مان رہا تھا ایک بابو جی نے اس پر کہا تم جوان آدمی ہو تمہارے اندھے ہونے گا کیا سب ہے تمہارے پا اندھا بولا بابو جی یہ تو سامنے دو پیڑ ہیں آپ انہیں دیکھ رہے ہیں بابو جی بولے ہاں دیکھ رہا ہوں اندھا بولا پر یہ پیڑ مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں کیش کنگ آئیرویدک تیل جو بنا ہے سولہ خات آئیرویدک تتھوں سے رکھیں میرے بالے